اگر آپ کو دل لے چاہتا ہے پرنا بوجھ ہوتا ہے تلاوت کرنا بوجھ ہوتا ہے مسجد میں آنا بوجھ لگتا ہے نیک محفلوں میں آنا بوجھ لگتا ہے دل گھوڑاتا ہے جب بھی نیکی سے دل گھوڑائے سمجھ لیں کہ یہ گناہوں کا بابال ہے دوسری بات یہ کہ دل بے چین ہوتا ہے دل کو سکون نہیں ہوتا انسان جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے جہاں چاہے سوئے ہر دنیا کی نعمت ہے ہاتھوں میں سکون نہیں ہے ڈپریشن اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کس چیز کی کمی ہے پھر بھی نہیں آتی حکمر طیبیق صاحب نے رات کے دو بجے فون کیا دل پریشان ہے دعا کریں یہ وہ بندہ تھا جو کہتا تھا کہ میری اتنی انڈسٹریز ہیں کہ اگر میں اکاؤنٹس برانچ والوں کو کہوں کہ میرے ایسٹس کا اندازہ لگاؤ تو ان کو ایک مہینہ چاہیے حساب کرنے کے لئے اس کا دل پریشان ہے اس کو نیز نہیں آتی ائر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹے ہوتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں نیز روٹ جاتی ہے گولیاں کھانی پڑتی ہیں ایک فیئر آف ان نون ان کے ذہن میں ہوتا ہے ہر وقت اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے سکون کو چھین لیتے تیسری بات کہ ان کے جندگیوں سے برکت نکل جاتی ہے برکت کا کیا معنی کہ کوئی کام ان کا پورا نہیں ہوتا ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نوکری ملتے ملتے رہ جاتی ہے بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے نہیں ہوتا حضرت لوگ آتے ہیں بیٹی کو پسند بھی کر جاتے ہیں خوش جاتے ہیں پھر جوابی کوئی نہیں دیتا کام نہیں سمٹتے تو کاموں کا ادھورہ رہ جانا یا اپنے وقت میں کاموں کا پورا نہ ہونا بے برکتی کی ضروری ہے نصحت میں برکت آپ دیکھیں چوبیس سال کا نوجوان جی مجھے لو بیک پین ہے یہ بے برکتی کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ چوبیس سال کی عمر میں اس کو لو بیک کی پین اللہ اکبر کبیرہ وقت میں برکت نہیں ہوتی کام سمٹتے نہیں زندگی کے کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی پھر ایک اس کے وعال یہ ہے کہ انسان سے نعمتیں چھننی شروع جاتی ہیں جو انسان ناقدری کرتا ہے گناہ کرتا ہے پروردگار پھر نعمتیں واپس بھی لے لیتے ہیں ایک اصول یاد رکھیں کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیبل کے دوسری طرح بٹھا دیتے ہیں آج دینے والا تھا کل مانگنے والا ہوتا ہے حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے حضرت لاکھوں لینے تھے ایک وقت تھا آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں وقت بدل جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ حالات رخ فیر دیتے ہیں عزت ذلت میں بدل جاتی ہے انسان اپنی آنکھوں میں حقیق نظر آتا ہے اپنے آپ کو اس لیے کہ نعمتوں کی قدردانی کی اللہ نے تو نعمتیں دی تھی میرا شکر ادا کرو ہم نے گناہوں میں اس کو لگا دیا عیاشیوں میں لگا دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے نعمتوں سے محروم کر ریا اور ایک اس کی نشانی یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی انسان جو مانگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ دعا سننی ہی نہیں گئی اس لیے یہ شکو عام ہو گیا جی ہماری تو سنتا ہی نہیں بھئی اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے مگر وہ پابند نہیں ہے کہ ضرور اس کو پورا کر دے ان ربی لسمیع الدعا میرا رب دعا کو سنتا ہے مگر وہ پروردگار ہے اس کی مرضی ہے اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہم عاجز مشکین بندے ہیں عبادت کر کے راضی کریں گے تو وہ ہمارا لحاظ فرمالے گا اور اگر نفرمانی کریں گے وہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا دے گا سروں سے پگڑیوں اچھل جاتی ہیں دپٹے اتر جاتے ہیں گھر بیٹھے بٹھا انسان زلیل ہو جاتا ہے بھئی چٹان سے جو سر مارے تو اپنا ہی سر پھوڑے گا نا تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ تو گناہ کر کے ہم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں اردو کا مقولہ ہے رہنا دریا میں مگر مچ سے بیر بھئی دریا میں رہنا ہو تو مگر مچ سے بیر نہیں چلتا جہان میں رہنا ہے تو جہان کے بنانے والے سے بیر اس لیے ہمارے پاس ایک option ہے دو نہیں ہیں کہ ہم نیکی کے زندگی گزاریں گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش ملے گی تب دنیا بھی کامیابی ملے گی آخرت کی بھی کامیابی ملے گی توبہ کرنی ضروری ہے اس پر تو آپ نے بہت مرتبہ مضامین سنے آج کا عنوان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو توبہ کرنے میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتے عام طور پر کہ توبہ کرنے والا کیسے توبہ کرے چنانچہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں ایک تو یہ کہ انسان گناہوں کو اللہ حق کے در کی وجہ سے چھوڑے اگر کوئی اور ریزن ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے جی جوہ چھوڑ دیا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کو توبہ نہیں کہیں گے ایک آدمی بڑا ہو گیا کہتا ہے جی میں نے اب توبہ کر لی زنا نہیں کروں گا اب آپ ہیں کس قابل اس کو توبہ نہیں کہتے ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں چھوڑی کروں گا یہ پولیس پکڑتی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ نیت ہو کہ میں یہ بنا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہوں اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہوں تو گناہ چھوڑے اللہ کے لیے تب یہ توبہ بنے گی دوسری شرط کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ یہ ندامت بھی ضروری اگر پچھلے کیے پہ ندامت نہیں تو توبہ کیسی ہوئی ندامت کا دوسرا نام توبہ ہے انسان فیل کرے اوہ اللہ میں نے بلنڈر کمٹ کیے میں نے اچھا نہیں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے غلطی کر لی پلیس اب آپ مجھے توبہ قبول کر کے نیکو میں شامل کروانے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عظم ہو ارادہ ہو عظم جازم پکہ اہد ہو تو توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کر لی اگر حقوق العباد سے متعلق گناہ تھے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے یہ نہیں ہے کہ جی توبہ کر لی اب کسی کے دو لاکھ قرضہ دینے ہے تو ما ایسے نہیں ہوتا حقوق العباد لٹانے پڑتے ہیں کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی معافی مانگیں کسی کی غیبت کی اس سے معافی مانگیں کسی کے حقوق کو فامال کیا اس سے معافی مانگیں حقوق العباد کو سلجانا پڑتا ہے اور اس دنیا میں سلجانا بہت آسان ہے آخرت میں ان کو پی کرنا بہت مشکل کام ہے توبہ کرنے والے کو چند کام کرنے چاہیے تاکہ وہ توبہ کے اوپر پکہ رہے واپس نہ لوٹے پہلا کام یہ کہ برے دوستوں کو چھوڑے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یارِ بد مارِ بد سے بھی زیادہ برا مارِ بد فارسی کا لفظ ہے مار کہتے ہیں سانپ کو بد سے مراد زہریلا زہریلا سانپ کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلا سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ سانپ دس لیتا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے برا دوست دس لیتا ہے انسان کا ایمانی چلا جاتا ہے اس لیے یارِ بد مارِ بد سے زیادہ برا ہے لیکن اگلی بات امام غزالی رحمت اللہ نے عجیب لکھی ہے اس کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی لکھتے ہیں کہ یارِ بد شیطان سے بھی زیادہ برا اب ذہن میں خیال آیا کہ بھئی وہ کلمہ گو تو ہوگا نا گو فاسق فاجر سے ہی بدکار سے ہی کلمہ تو پڑھتا ہے اور شیطان تو بد وقت ہے اس سے برا کیسے ہو گیا مگر امام غزالی رحمت اللہ نے اس کی بھی لوجک دی بہت خوبصورت بات سمجھائی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شیطان ہے نا وہ صرف انسان کے ذہن میں گناہوں کا وصفہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں گناہوں کا وصفہ ڈالتا ہے اس سے اوپر تو کچھ نہیں کر سکتا صرف میسج بھیجتا رہتا ہے گناہوں کے آپ اس میسج کو نہ پڑھیں میسج کو ڈیلیٹ کر دیں یہ تو آپ کے اختیار ہے نا وہ کوئی پابندو نہیں کرتا پڑھنا بھی ہے اس پر عمل بھی کرنا یہ تو ہمارا سویٹ چوائس ہے تو شیطان انسان کے ذہن میں صرف گناہ کا میسج بھیج سکتا ہے that's it فرماتے ہیں جو برا دوست ہوتا ہے وہ ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں دالتا انسان کو بازو سے پکڑ کر گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے اس لئے جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ بلا ہوتا ہے اور اللہ کی شان کہ ہم روح اللہ سے اہد کرتے ہیں اللہ ہم نے بروں کو چھوڑ دیا بابضو کے اہد کرتے ہیں مسجد میں کھڑے کے اہد کرتے ہیں وطر میں کیا دعا ہم پڑھتے ہیں اکثر ہم میں سے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق وفاجر ہے تو اللہ سے اہد کیا نا ہم نے اور دن میں انہی سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں اس بے وفائی کی بھی کوئی انتہا ہے تو توبہ کرنے والے شخص کو فاسق وفاجر لوگوں سے الگ ہونا لازمی ہے اس کے مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک موتی کسی گندی نالی میں پڑا ہے آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں ٹن پانی بھی ٹن پانی بھی ڈال دیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا اس لیے کہ ذرا پانی ڈالنا بند کی آپ پھر گندہ پانی اس کو گندہ کر دے گا اور اگر اس سے نکال لیں تو ایک چلو پانی ڈالنے سے وہ صاف پاک ہو جائے گا اس لیے برے دوستوں کی محفل کو چھوڑنا وہ لازم ہے اوپشنل نہیں ہے اس کے بغیر انسان توبہ پہ نہیں جمع رہ سکتا حقوق العباد کی بھی معافی تلافی اور حقوق اللہ کو بھی پورے کرے مثال کے طور پہ قضا نماز تھی ادا کرے زکاة ادا نہیں کی اتنا عرصہ حساب لگائے ادا کرے جو بھی اس کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرے یہ بھی ضروری ہے پھر آگے تیسری بات کہ حرام اور ممنوع اشیاء اگر ہیں تو ان کو تلف کرے مثال کے طور پہ فوٹو آلبم بنائی ہوئی تھی تصویر نے لگیا شریعت نے تصویر کو منع کیا ایز رول تصویر حرام ہے ہاں علماء نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دیا ہے الضرورات تبیح المحضور بات ضرورتیں جو ہوتی ہیں پھر شریعت انسان کو اجازت دے دیتی مثلا پاسپورٹ بنوانا ہے آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے خروج عوضہ لگوانا ہے عورت ہے مرد ہے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے ضرورت ہے شریعت کہتی ہے کہ جی ہاں آپ بنوا سکتے ہیں لیکن فن کے طور پہ تصویریں بنانا شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے اور اس کا حسن دیکھئے کہ شریعت نے منع کیا شرک سے اور شرک کی ابتدا تصویر سے شروع ہوتی ہے تو شریعت نے کہا امت کا مزاج بنایا کہ تم تصویروں والا مزاج ہی مت بناو تو اگر ایسی چیزیں ہیں جو حرام اور ممنوع تھیں ان کو تلف کرنا ضروری ایک اور مثال تو نہیں ہے ایک بندہ شراب پیتا تھا اور اس کے پاس شراب پینے کے وہ خاص گلاس تھے اب اس نے توبہ کر لی تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں ان کو دھو لیتا ہوں اور میں میں جیوس پی لیا کروں گا پانی پی لیا کروں گا شریعت کرتی ہے نہیں تم جب پانی پی رہے ہوگے تو یہ گلاس تمہیں کچھ اور یاد دل رہا ہوگا اس لیے یہ میمری ہی ختم ہونی ضروری ہے ایسی ممنوع اشیاء کا تلف کرنا ان کو دور کر دینا یہ ضروری سے پالا رشوت کھائی یتیموں کا مال کھایا بہن بیٹیوں کو جائداد میں سے حزہ نہیں دیا فہرام مال تھا اب کیا کرے شریعت کہتی ہے کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ تم اس بدن کو دین کے کاموں میں استعمال کرو اللہ کے راستے میں نکلو لگاؤ چار مہینے لگاؤ سال جو گناہوں میں لگا رہا اب یہ بدن دین کی خدمت میں بھی تو لگے نظر رہا تو مورتوں کے پیچھے سڑکوں پر جوتیاں چٹکھاتے رہے اب ذرا انسانوں کی ہدایت کے لگاؤ اللہ کے راستے میں لکل کے دیکھ نیک لوگوں کو دوست بنائے اس لیے کہ نیکان دے لڑ لگیاں میری جھولی میں پھول پہ تے بریاں نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پہ نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول پڑ گئے اور بروں کے ساتھ لگنے سے جو پہلے تھے وہ بھی جھولی سے گر گئے اور ایک اور نکتہ کہ انسان توبہ پہ پکا رہنے کے لیے جو متقدمین سل سالحین میں تائبین گزرے ہیں ان کے واقعات کو یاد کریں